خاش میں بھی اتنا ہی گھر سکتا جتنی آج تم نے ہی نظروں میں گیا کسی لمحے اپنے مقام سے گرنے کی خواہش بہت شدید ہو جاتی انہوں نے والا اگر عزت دے تو اسے سنبھالنے کا ہونر سیکھیا کہ خوشید کو پتہ چلے کہ التمش یہاں آیا تھا آپ کو بھی خوشید کے ساتھ بلکل اچھی نہیں رکھتی کہیں تو چکا چھو التمش اپنی دھمکی پر عملی جامعہ پہنا دے گا وہ مہر علی خان پر دباؤ ڈالنے کے لیے رتبہ اور اپنی وہ تصویر اسے بھیج دے گا جو وہ رتبہ کے گھر جان بوچ کر کھچوا کر لیا تھا اپنی لیے تاکہ وہ آئندہ آنے والی دنوں میں اسے استعمال کر سکے ایک طرف تو رتبہ کو اپنی محبت کا یقین دلا رہا ہے تو دوسری طرف رتبہ اور اپنی تصویر مہر علی خان کو دے کر رتبہ کے عزت کو مٹی میں ملا رہا ہے مہر علی خان یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا وہ رتبہ کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر چکا ہے مگر رتبہ ہے کہ وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں خرشید کو جب اطلاع ملے گی کہ مہر علی خان کو اٹیک ہوا ہے اور وہاں جا کر جب اسے سچائی معلوم ہوگی تو وہ آ کر رتبہ سے خوب لڑے گا اور اسے کہے گا کہ کاش وہ بھی اپنے مقام سے گر سکتا جس طرح آج رتبہ اس کی نظر سے گر چکی ہے وہ چھپ چھپ کر التمش سے ملتی ہے اور یہ بات اس نے چھپائی ہے رتبہ کو فوراں ہی خیال آئے گا کہ یہ بات اس نے تنظیم کو منع کیا تھا کہ وہ خرشید کو نہ بتائے لگتا یہ ہی ہے کہ تنظیم نے ہی خرشید کو یہ سب کچھ بتایا ہے اس کا ذہن تو التمش کی طرف جائے گا ہی نہیں اس لیے وہ جا کر تنظیم سے جھگڑا کرے گی اور اسے کہے گی کہ اگر وہ چاہتی ہے تو وہ خرشید کی زندگی سے نکل جائے گی اور وہ خرشید کی زندگی میں آنا چاہتی ہے تو وہ اسے اپنی جگہ دینے کو بھی تیار ہے لیکن آگے سے تنظیم اس پر ہی برس پڑے گی کہ کسی کو عزت دی جائے تو اسے سنبھالنی آنی چاہیے تنظیم اپنی چال میں کامیاب ہو جائے گا اور خرشید اور رتبہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی